ہلو اسلام علیکم کی حال چال تو میرے پیارے بزرگو پب جی میں کچھ غلطیاں ہیں جو ہر کوئی آج کل مطلب ایک دوسرا تیسرا ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے شاید آپ نے بھی کی ہوں گی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی صاحب آپ لوگوں نے کیا کیا غلطی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکس ہے کچھ ہے جلدی ختم کر دیں گے ویڈیو کو تو جیسے کہ وہ جو دو بٹنز ہوتے ہیں فائر کے لوگ اوپر نیچے رکھ دیتے ہیں یا اوپر ایک ساتھ رکھ کو بتاؤں گا تو میرے پیارے بزرگو ویڈیو پوری دیکھنا اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا اگر ان کو نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں باقی میرے پیارے بزرگو دل سے اس پر کے سب کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا مد بولنا چینل کو سبزکرائب کرتا ہاں بیل کھائی کل بھی دبا دینا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک ہے تو ہم لوگ آ چکے ہیں ٹریننگ میں ٹھیک ہے اب آپ کو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ موویبل اور نون موویبل کیا ہے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں میں آپ کو اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں لوگ اکثر یوں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یوں کر جیسے کہ یہ ہو گیا نا لوگ ہوں رکھتے ہیں صحیح ہے یہ دیکھیں دیکھا جب میں نے فائر کیا اب ایک موویبل ہے اور ایک نون موویبل ہے ٹھیک ہے یہ لوگ یوں ہی رکھتے ہیں اکثر یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے یہ کبھی بھی ایسا بت کریں ان کو آپ نے سیپریٹ رکھنا ہے اب موویبل اور نون موویبل کو آپ نے کدھر رکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو نون موویبل ہے اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اس میں چیک کرنا ہے کہ کونسا موویبل ہے کونسا نون موویبل ہے یہ نون موویبل ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو ہمیشہ نون موویبل کو اوپر رکھنا ہے تاکہ آپ کا کلوز رینج میں ایم ہلے نہ ٹھیک ہے وہ ایک جگہ پہ رہے کیونکہ ہم نے مومنٹ بھی کرنی ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں فائر بھی کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں یہ کلوز میں بندہ آ رہا ہے میں نے اوپر بٹن پہ کلک کیا بٹ میرا ایم نہیں ہٹا اب اگر موویبل ہونا اگر آپ اوپر پیسے کلک کرتے تو وہ اچانک ایم نیچے چلا جاتے ہیں اس لیے ان دونوں کو آپ کبھی بھی ایک ساتھ مت رکھنا ٹھیک ہے موویبل کو نیچے اور نون موویبل کو اوپر ٹھیک ہے فور فنگر کے لیے صحیح ہو گیا فرسٹ اپا کو سمجھا دیا تو ہم آ چکے ہیں سیکنڈ مسٹیک پر جو لوگ کرتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں اس بارے میں کوئی بھی ایک نخص نہیں جانتا یہاں پہ ہمیں دیا جاتا ہے کیمرا روٹیشن وائل لیننگ کیمرا روٹیشن وائل ای ڈی ایس اس کا مطلب کیا ہے مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ کا سکوپ بٹن ہوتا ہے یہ اوپر والا ٹھیک ہے یہ سکوپ بٹن ہے جب آپ یہ آن ہوتے ہیں وہ تو آپ اس کو جب پریس کرتے ہو نا ایک منٹ میں اس کو آف کر دیتا ہوں جب آپ اس کو پریس کرتے ہو نا یوں یہ دیکھو نیچے آگیا یہ دیکھا نیچے آگیا جب آپ میں پریس کرتا ہوں گھلتا ہے یہ چیز فل ٹھیک ہے اب جب منٹ کو آف کروں گا تب یہ نہیں ہلے گا دیکھا میں اس کو انگلی کو ہلا رہا ہوں پریس کر کے بٹ یہ نہیں ہل رہا ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے اگر یہ آن کرتے ہو آپ اور بے شک میں یہ جا رہا ہوں سامنے بندہ آیا میں نے سکوپ یوں کھولا اور ایم میرا کدھر چلا گیا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے اس کو آپ آف ہی رہنے دے دونوں کو لیٹتے ہوئے بھی آپ کا ایم نہ ہلے اور مطلب کھڑے ہو کے بھی نہ ہلے ٹھیک ہے تو اس کو آپ آف رکھیں ایک غلطی یہ بھی ہو گئی ٹھیک ہے اس کو آن آپ نے نہیں رکھنا اس کو آپ نے آف رکھیں سمجھا بھی دیا کہ اس کا نقصان کیا ہے اس کے بعد آتے ہیں تھرڈ مسٹیک پر جو سب اچھا تو اب آتے ہیں ہم لوگ تھرڈ مسٹیک پر جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے لوگ جب نیو نیو فور سنگر ہوتے ہیں یا پھر ایمی لوگ ہوتے جو مطلب لین موڈ کو وہ لوگ ٹیپ پر رکھتے ہیں کدھر اس کو ٹیپ پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یو دبایا اور بس یہ ٹھہار گیا جیسے میں نے اب ٹیپ ٹچ نہیں کر رہا یہ اسے ٹیپ موڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا نقصان کیا ہے آپ کلوز میں جاتے ہو ٹھیک ہے ایک بار یو کرتے ہو بس وہ دوبارہ کبھی کبھی مطلب یہ چھوٹی مسٹیک ہے کتنی بڑی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہی use کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہولڈ پر use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کس چیز پر use کرنا چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ٹیپ کا یہ ہے کبھی کبھی آپ کا بندہ پھس جاتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ مر جاتے ہو تو اس کو آپ کرو مکسٹ بھی لین موڈ کو مکسٹ پر کرو تاکہ جب آپ مطلب آپ کی انگلی اس پر ٹچ ہونا ہے یوں تھوڑا سا ہولڈ کرو اور پھر وہ ہٹ بھی جائے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ بندہ دور ہے تو آپ ٹیپ کرو اور یوں پیک کر کے آرام سے ٹھہر سکتے ہو اگر کلوز میں ہے وہ بندہ تو ہولڈ کر کے اسے آپ دوبارہ ہٹا بھی سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو آپ جو لوگ ٹیپ پہ رکھتے ہیں یا پھر ہولڈ پہ رکھتے ہیں یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں اس کو آپ رکھیں مکسٹ بھی ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں فورت مسٹیک یا اب آتے ہیں پھر ہوتے ہیں فورت مسٹیک پر ٹھیک ہے تھڑ بھی ہو گئی فورت مسٹیک کچھ یوں ہے کہ لوگوں نے پیک اینڈ فائر جو ہوتا ہے جب وہ پیک آن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر ہوتا ہے پیک اوپن سکوپ پیک اینڈ اوپن سکوپ ٹھیک ہے جب آپ پیک کرتے ہیں اس کے ساتھ سکوپ ہی اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یار کینڈلی ٹرائی کیا کریں کہ اس کو آف ہی رہنے دیں کیونکہ اس کے ساتھ بہت مطلب کبھی کبھی لوگ ہوتے ہیں کہ کلوز رنج پیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تب ڈیریک اوپن سکوپ ہو جاتا ہے سکوپ کو آپ ٹرائی کریں کہ آپ سکوپ کو سکوپ پہ ہی رہنے دیں ٹھیک ہے جب آپ پیک کے ساتھ سکوپ کرتے ہیں تو کئی بار بندے کا مطلب مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ بھائی صاحب میں تو سکوپ نہیں کھولنا چاہتا میں جس پیک کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں اور مجھے جس پیک کرنا اور بندے کو دیکھنا یہ کیا ہوگیا ٹھیک ہے اب اگر اس کو میں کرتا ہوں اس کو آف ٹھیک ہے یہ میں نے یوں کیا یہ دیکھیں یہاں سے میں بندے کو ایزی لی یوں کر کے بیٹھ کے نا ڈیریک پھر یوں سکوپ کھولا اور مارا ٹھیک ہے ٹرائی کیا کر رہے ہیں کہ پیک کو ویڈاوٹ سکوپ مطلب پیک اینڈ اوپن سکوپ کو کلوزی رہنے ٹھیک ہے یہ بھی ایک مسٹیک ہے فور اکائن اس ٹائپ کی طرح لیکن آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں کرنا بہت اچھی بات ہے کیونکہ کئی بار اس کی وجہ سے مطلب لوگ مر جاتے ہیں تو اچھا تو چار مسٹیک ہو چکی ہیں اب آتے ہیں فیفت مسٹیک پر ٹھیک ہے تو فیفت مسٹیک ہوتا ہے یہاں پہ سیٹنگ میں آپ آوگی یہاں پہ ہے بلوک سائٹ وارننگ ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کلوزر میں بیٹھے ہو تو یہ دیکھیں میرا کروس ائر غائب ہو گیا کیا میرا کروس ائر غائب ہو گیا اب مجھے اگر بندہ سامنے ہے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ میں نکلوں گا تو میرا ایم کدھر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ کلوزر آف کریں ٹھیک ہے تھا کہ یہ دیکھو اب مجھے پتہ چلے کہ میرا ایم کی در اب میں اٹھوں میں نے یہاں پہ رکھے اب میں اٹھوں گا تو میرا یہیم یہی پہ ہے ٹھیک ہے تو میرے پیارے وزرگو چھاس آئی یا نہیں آئی تو یہ مسٹیک کبھی بھی مت کرنا ٹھیک ہے اس کو آپ آف ہی رہنے دیں تو مسٹیک نمبر سکس کچھ لوگ ہمیشہ جب جائرو پہ آتے ہیں تو وہ کس پہ کرتے ہیں سکوپ موڈ پہ تو بھائی صاحب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یا ٹرائنگ سٹارٹنگ سے آپ سکوپ موڈ پہ آ جاؤ اس کے بعد ادھر آ جاؤ تو انسان اس کی گیم میں کہتا ہوں کہ تین سال بھی ٹھیک نہیں ہوگی بلکل اس کی گیم ایک دم الٹی ہو جاتی ہے بندہ بہت ہی آپ ایک چیز کرو تو ڈائریکٹ کرو ٹھیک ہے میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ جائرو کو آلویز آنی رکھیں جب آپ آکارا جائرو پہ آنا چاہیں تو یہ مسٹیک سے آپ بہت دور رہیں سکوپ موڈ پہ کبھی بھی نہ آ لائیں ٹھیک ہو گیا تو اب آتے ہیں مسٹیک نمبر سیون پہ تو وہ ہے گرافکس پہ کچھ لوگ گرافکس پہ وہ کیا کہتے ہیں ایش ڈی آر پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائیس اب میرا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے وہ ایفلہ ایڈنگ ہے تو جب آپ آئیس ڈی آر پہ کرتے ہو جو آپ کا ریکوائل ہوتا ہے یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کبھی آپ کے ایف پی ایس جو ہوتے ہیں وہ فلیکچوئیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس مسٹیک سے آپ کائنلی دور رہیں بتا بھی دیئے کہ ریزن کیا ہے ریکوائل اس کا تھوڑا سا ڈی فیکلڈ ہو جاتا ہے پلس جو آپ کے ایف پی ایس ہوتے ہیں وہ فلیکچوئیٹ ہوتے ہیں تو ٹرائے کریں کہ گرافکس ہمیشہ سموٹ ایکسٹریم پہ کھلیں تاکہ آپ کو بیٹر ایکسپیرینس اور اس سے ایک ہی ہوتے کہ آپ کو ویو اچھا خاصا مل جاتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ بلیکنس اور دارکنس یہ چیزیں نہیں ہوتی تب بندے زیادہ نہیں نظر آتے ٹھیک ہے ٹرائے کریں کہ آپ سموٹ ایکسٹریم پیس کو چلائیں گرافکس کو آپ کو ویو اچھا ملے گا آپ کو کنٹرول اچھا ہوگا اور کیا کہتے ہیں آپ کے ایف پی ایس جو ہیں وہ بھی فلیکچوئیٹ نہیں تو میرے پیارے بزرگو ویڈیو کھسے لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے انسٹرگرام پہ آؤ اور وہاں پہ مجھے سٹوری میں منشن کرنا نہ کہ دارک میسج میسج بہت پڑے ہوئے انسٹرگرام میں نے اپنا نیچ لین دیا ہوئے باقی اگر کوئی یہ کہے لابی ویڈیو اس کے لئے نو ریپلائی سوری کیونکہ یہ ایسی ویڈیو میں نے بنانی ہوتی سکرمز کھیلنے ہوتے انشاءاللہ جب بھی میں فری ہوں گا سب کو بتاؤ سب کے ساتھ لابی ویڈیو گیم کھیل لیں گے لیکن فیلال کے ٹائم میں جب تک ہم لوگ گرو نہیں کرتے سب تو کوئی لابی ویڈیو نہیں کوئی گیم نہیں ٹھیک ہے ہلال اپنی ٹھیک ہے ہم لوگ یہی سے ویڈیو میں شغل ملہ لگاتے رہیں گے باقی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے صرف پرابلم کا مجھے وہاں پر بتانا انسٹا گرام میں اسٹوری میں ٹیک کرنا کہ قدیر بھائی یہ غلطی ہے میری کی نئی انسٹ اور ہی پتہ نہیں کیا ایشو ہے تو اس پہ میں الگ الگ کر کے ویڈیوز بناوں گا ٹھیک ہے تو میری خیارے وزر کو اپنا بہت